حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ایک روایت مروی ہے کہتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر قلمات مجھے حضور نے دس چیزوں کی وسیعت کی دس چیزیں ارشاد کی وقت سمٹ گیا میں اقتصار سے پڑھ رہا ہوں ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری بات کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت لیکن باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے تیسری بات وَلَا تَتْرُقَنَّا صَلَاةً مُتْعَمْدًا فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُکْتُوبَتًا مُتْعَمْدًا فَقَدْ بَرِعَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللَّهِ اے مواز بن جبل فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا جدر مرضی جائے بندہ فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّا خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِشَةٍ مواز بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی ہر برائی کی جڑھے یہ ہے پانچھوی چیز فرمائی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے لطا چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّا قَوَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْحَلَقَ النَّاسِ کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا مواز بن جبل ساتھویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَسْبُتْ اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہی رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگار نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گی اس لئے تو وہی جمع رہنا آٹھویں چیز سن لے وَأَنْفِقْ عَلَىٰ أَحْلِكَ مِنْ تَوْلِكَ اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا نومی چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَسَاقَ عَدَبًا اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا اپنا عَسَا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھنے نہ بلکہ جو ہے عدب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے اور آخری چیز جو حضرت مواز بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ اے مواز بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے وہ عالی سے عالی ڈگریوں نے آسل کر دی بیرون نے ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا زیور مان بیچ دیا باپ نے جو ہے وہ زمین تھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے یہ بات نہ بھول نہ کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے